کفن چور کی کہانی بیٹھے بیٹھے یاد آگئی ملک کے حالات دیکھتا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں ایک کفن چور ہوتا ہے پورے زمانے میں بدنام کفن چور ایک دن اس کا آخری ٹائم آجاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار مجھے سب لوگ برا بلد کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو میری آخری وسیعت ہے کہ تم کچھ ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب بیٹا پریشان باپ کی آخری وسیعت ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے لیکن میں ایسا کیا کروں تو پھر اس کے دماغ میں ایک آئیٹیا آتا ہے وہ کیا کرتا ہے باپ کی طرح کفن چوری کرتا ہے لیکن وہ لاش کے ڈنڈا بھی چڑھا دیتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہاں ڈنڈا چڑھاتا ہے سمجھ رہا سمجھ رہا تو کچھ ٹائم گزرتا ہے تو لوگ کہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یاد اس سے اچھا تو اس کا باپ تھا تو صرف کفن چوراتا تھا یہ تو کفن بھی چوراتا ہے اور ساتھ ہی ڈنڈا بھی دے دیتا ہے تو ہمارے ملک کے حالات ابھی ایسے ہی چڑھ رہے ہیں سب خان صاحب کو برا کہہ رہے تھے مہنگائی کے لیے کہ اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی نئی گورنمنٹ آئیے اس میں نے مہنگائی کیا کفن نہیں چورایا صرف انہوں نے آوان کو ٹنڈا بھی چڑھا لیا ہے کفنید مہنگائیر